اسلام علیکم good morning اچھا جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑی ڈائیٹنگ کرتی ہوں گی آپ تو پتہ نہیں کیا کھاتی ہوں گی ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف ڈسپلنیٹر ہوں اور آج میں کھائی پراتھا ہروز نہیں کھاتی ہفتے میں دو دفعہ تکھا لیتی بڑا پسند اللہ کا شکر ہے ویسے ٹھیک ہے مطلب کلسٹرول کا خیال رکھنا چاہیے تو ایسے اتنا وہ نہیں میں روز کوئی دیسی گھی ڈال کے چمچی سے پینی رہی ہوں پھر دوپیر کو میں کچھ نہیں کھاؤں گی فروٹ کھالوں گی گجرے کھالوں گی پھر میں رات کو نورمل کھانا کھانا کھالوں گی تو میرے پاس جناب کیا کیا ہے یہ دیکھیں میں بادام کھا رہی ہوں پھر میرے پاس ہے آم کی چٹنی اچھا لکتا ہے پراتے کے ساتھ اچار بھی اچھا لکتا ہے اور میں ڈالتی ہوں جی چاہ میں دیسی گڑھ مطلب شکل تو بہت بری ہے لیکن وہ گرڈن والا بھی اچھا لکتا ہے پر میں نے سنا ہے کہ اتنا خالص نہیں ہوتا یہ میں نے اوگینک مگایا رہے گڑھ اور ایک دفع میں صرف چاہ پیتا ہوں وہ بھی دودھ پتی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دودھ کسی طرح بھی لوں بچپن میں بہت دودھ پیتی تھی اب رو دودھ برا کم پیا جاتا ہے لسی اچھی لگتا ہے لیکن خائر اس وقت ایک چپ چائے اس لیے کہ مجھے پراتھے کے ساتھ چائے چھلتی ہے اور میں ابھی ناشتہ کروں گی آپ کے سنگر یہ ہے میرا پسند ہے The fried egg یہ بچپن کا ناشتہ یہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے انڈا توسٹ چائے پراتھا انڈے کیا کہتے ہیں اوملیٹ مکھن یہ ہمارے بچپن کے ناشتے جو ہمارے ٹیسٹ برڈز اس سے ڈیویلپ ہوئے ہیں دنیا نے کہیں چلی جاؤں مجھے انڈا نظر آجائے توسٹ نظر آجائے مطلب روٹی کے دو سلائسز میں پس پاگل ہو جاتی ہوں مجھے لنچ بھی نہیں کھانا ہوتا پھر تو یہ ہے جناب میرا بریکفرسٹ جو کہ میں آج مزے کنے والی ادر وائز بھی میں کر لیتی ہوں میں ٹوست کھاتی ہوں مکھن جام کھاتی ہوں انڈا بھی کھاتی ہوں روز نہیں کبھی کبھی نہیں بھی کھاتی کبھی میں چائے کے ساتھ بلکل ہی کےکرس کھا لیتی ہوں اور بوائل انڈا کھا لیتی ہوں لیکن کسی دن یہ یاشی بھی ہوتی ہے اور یہ اصلی گھی اس کا پراتھا اور بشیر میرا بچہ میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے وہ مجھے اچھی سے اچھی چیزیں بنا کے بھی کھلاتا ہے میں نے ہی سکھائی گی اچھا ویسے تو جناب یہ ہمارا ناشتہ ہے اچھا اس کے بعد کیا کروں گی میں آپ کو بتاتے میں کروں گی پیگی میں نہیں بنایا گیا آپ نے بتایا گیا تھا ایک شو میں یہ دیکھیں اسری ہردی اب پیستے میں ناشتہ کا جب تقریبا انڈ ہونے بڑا ہوتا تو یہ ٹیبل سپون لیتی ہوں اس میں ہردی میں کلونجی ہے فلیکسیر ہے میتی دانا ہے داتینی پاوردر ہے جوائن ہے تھوڑی سوٹ یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ملاتی ہوں شہد مطلب کوئی ترکیب چھوڑنی نہیں زندہ رہنے کی دل تو چار ہے مجھے بچانبے سال تک چلتی رہوں باقی اللہ کو پتہ ہے اپنا خیال رکھنا میں سے اچھی بات ہے ہر عمر میں رکھنا چاہیے اصل میں ہم جب مغالی بادیت میں رہے گی جو شہد ڈالتی ہوں میں اس کے پر اور یہ جو چیزیں میں گھڑک سے کھا لیتے ہیں پسے چاہے کا گھونڈ بھر لیتے ہوں میدے کیلئے بھی سب چیزیں اچھی ہیں اجوائن بھی اچھی ہے چھوم بھی اچھی ہے مجھے دانہ بالوں کے جو اچھا ہے بال بسے اتنے کو کمال تھی نہیں لیکن ٹھین ہی ہیں اتنے موٹی چھوٹیاں تھی ربی جو کہ ہوتی تھی لوگوں کے تو ہر چیز جو ہے کلونجی بھی جالتے تھے تھو کوئی چیز رہنا جائے بس ہے میدو سب ہمی وہ کہتی تم اتنا اتیاد کرتی ہو ہم سب لوگ مر جائیں گے تم زندہ روگے تم اکیلی کیا کرو گی میں نے کہا بھئی مننے کا تو اللہ کو پتا جس نے کم منیا کم از کم خیال سے اپنی صحت ٹھیک رکھیں جب تک اللہ کو جیسے منظور ہے تو وہ بھی اچھی بات یہ نا خیر وارک شاپ بھی شروع کی ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ پچھلے دو تین دن سے اتنا کام تھا کہ رات کو گرنے کے لیے بستر ڈھونڈ رہی تھی میں ایک ادنا نماز بھی مس ہو رہی اللہ میں آس آری کیونکہ بلکل ہمت نہیں تھی میں اتنی تھک گئی تھی دو تین دن تو بہت سارا کام تھا اینیوے وہ تو ہمارا کام چلتا ہے تو یہ جناب ہے میرا بریکفسٹ اور کوئی ایسی میں کوئی میرے پاس کوئی کرتب نہیں ہے صرف یہ ضرور ہے کہ میں ایکٹیو بھی ہوں اور اللہ کا بڑا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ میرا موٹیبلیزم ایسا ہے کہ میں سب کچھ کھا لیتا ہوں صرف بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹھوستی نہیں تو پہر کو بھی کھالوں تو رات کو بھی کھالوں تو یہ بھی کھالوں تو بزار سے پیزے بھی کھالوں تو برگر بھی کھالوں میں نہیں کرتی میں جنک نہیں کھاتی یہ کولٹی فوڈ ہے جو گھر میں ہم خود بناتے ہیں چاہے دال روٹی ہو مگر سچی بات ہے اب باہر کے کھانے سے میرا دل اٹھ گیا کیونکہ مجھے کسی میں بھروسہ نہیں ہے لوگ ہاتھ نہیں دوتے لوگ ملاور تو کٹے نہیں مگر افسوس کی بات ہے ہم نے اپنا ایمان کھو دیا بہت چیزوں کھانا پینا دوائیاں شوائیاں بات چکیے لین دیں کھو دیا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا کہ ہمارے بچپن میں بڑا رواج تھا ایمانداری کام سچی باتا رواج تھا مطلب ایک ضروری کام ہوتا تھا یہ ہزار دو ہزار میں سے کوئی ایک انسان ہوتا تو اس کو کہتے وہ بڑا با ایمان ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب باتی ہوئے 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 اس کا نہیں پتا فلانا یا فلانی بڑی بھائی مانے گی خاص طور پر کہا جاتا ہوں اب تو دو چاری ماندار لوگ ہیں بس لے بشیر خون آگے اپنا فون لے اس کا